انہیں مالا کر کے انکہ سواغت کر دées جیہا الہم صحابیوں نے مالا کر کے انکہ سواغت کر دées جب تک مالا کرن ہو گئے میں بی روزیوں کے اقداف کہنا چاہتا ہوں کہ سنو کہ Psychology تمہارے راہمacionمتی کے گھر نہیں آتے اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے تمہارے راہم qualité کے گھر نہیں آتے اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے اور خوشی کے آنٹھوں میں آنسوس میری جگہ رکھنا برے زمانے کبھی بول کر نہیں آتے برے زمانے کبھی بول کر نہیں آتے برے زمانے کبھی بول کر نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید حاضرین اکرام مزرگانی ملت میرے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام رفعہ یہاں کے مجلس کے مدوار جنار ہنساری صاحب جارکن ریاست کے ملت کے صدر محترم جناب حبان ملت صاحب میرے غیور نوجوان ساتھیوں ہماری زندار ما اور بہنوں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے اپنا خیم کے وقت نکال کر آج کے اس اتخابی جنسے میں صرفت کی ہے میں آپ تمام کا شکریادہ کرتا ہوں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی موجود بھی اتنی بڑی تعداد میں یقیناً ہمارے ہنسنوں کو بلند کرتی ہے اور یقیناً اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اس ویدان سوا سے انشاءاللہ تعالی اشرف انساری صاحب کی کامیابی یقینی ہوگی انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مندلس پارٹی پہلی مرتبہ جھارگن کے اس اسیمبلی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور میں آپ کے بعد شروع میں واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ مجلس کے مقالفین مجلس پر الزام لگاتے کہ مجلس فرخہ پرس پارٹی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جس پارٹی کی ذمہ داری اللہ نے میرے کمزور کھندوں پر ڈالی ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجلس کسی مذہب کی پارٹی نہیں ہے نہ مندلس کسی مذہب کے خلاف ہے نہ مندلس کسی مذہب کے خلاف رہنے والی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہندوستان کے سمیدھان میں جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا اس سمیدھان میں جو بابا صاحب امبیٹ کر نے غریب اور مظلوم عوام کو یہ پیغام دیا کہ اب تو میں نے سمیدھان تو میں نے بنا دیا ہے مگر اگر تم کو ہندوستان کی سیاست میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے تم کو اگر انصاف چاہیے تم کو اگر مساوات چاہیے تم اگر بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہتے ہو تو بابا صاحب امبیٹ کر کے دیئے ہوئے سمیدان ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے ایوٹ سے اپنے پسند کو امیدوار کو اپنا اوٹ استعمال کرے آج آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دیش میں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں آپ نے ان تمام کو آزمان کر دیکھ لیا ان تمام کو ساتھ دے کر دیکھ لیا اور جب پہلی مرتبہ ہم جھرکن کو آتے ہیں اور اس اسمبلی کے انتخابات میں سا لیتے ہیں تو پہلا الزام ہم پر لگا دیا جاتا ہے کہ ہم فرخہ پرست ہیں ہم فرخہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور حضرگوں نہ میری سونچ میں نہ فکر میں یہ اس طرح کی گندگی ہے یقیناً میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے ازلاک کا فقر ہے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں گئے نکال سکتا کہ مہندوستان کے سمیدان میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے پسند کے مذہب کے اوپر چلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے پان سال میں جو یہاں پر جھارکن میں بی جے پی کی سرکار تھی اس نے کیا کام انجام دیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کروڑ روپیے کی لاغت سے ایک ڈیم بنایا گیا تھا اس ڈیم کا نام کیا تو کنار ڈیم بنایا گیا خریب اس میں ایک ہزار کورڑ سے اوپر پانچ سو کورڑ اس پہ خرچ کیے گئے گئے باوی سو کورڑ پہ اس پہ خرچہ کیے گئے باوی سو کورڑ خرچہ کرنے کے بعد مکہ منتی رگوگرداز جا کر اس کا افتتا کرتے ہیں اور افتتا کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد اس کی دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ چوہوں نے اس پندر سے کھا دیا تھا اور آپ یہ بتائیے کہ باوی سو کروڑ خرچہ کرنے کے بعد اگر چوہے ڈیم کو کھا چکے ہیں تو اندازہ لگائیے جھارکنڈ کو کتنے چوہوں نے کھایا ہوگا جب ڈیم نہیں بچا تو جھارکنڈ کا کیا کیا یوں نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ اب ہم جب یہاں پر آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں جو سچائی پر وہ بننی ہے تو فورا ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پانچ سال میں جھارکنڈ میں کوئی بکاس نہیں ہوا آپ جا کر دیکھئی جیے کہ جس ویدان سباہ میں یہاں پر لیکشن ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو بجلی کتنے گھنٹے ملتی کتنے گھنٹے بجلی ملتی آپ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے چلیے مانتے چھ گھنٹے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے ایک دو ڈھائی مہینے پہلے پانچ گھنٹے بجلی ملتی ہے اور یہاں سے کوئلہ نکلتا ہے اور دلی کو بجلی جاتی ہے اور اس پر کٹھا کے لوگوں کو بجلی نہیں ملتی بتائیے آپ اس سے وڑی نائنصافی اور کیا ہو سکتی ہے یہ کون آواز اٹھائے گا یہاں جو پہلے ویدائک تھے ماشاءاللہ وہ تو کلاتی ماسکر ہے مانے اب نئے معلوم پانچ سال کے بعد کونسی پارٹی میں جائیں گے کوٹکے ہوئے ہاریں گے ضرور انشاءاللہ ہوتا ضرور ہاریں گے مگر آپ بتائیے کہ جھارکن پردیس میں بی جے پی کی سرکار آپ بجلی کا مسئلہ نہیں کر پاتے اتنا بات کتنی بڑی تعداد میں کوئلہ جھارکن میں نکلتا ہے کیا آپ کو معلوم کہ آپ کے کوئلے سے بجلی یہاں بنتی ہے اور بنگلہ دیس کو دی جاتی ہے یہاں پانچ گھنٹے بجلی نہیں آتی مگر یہاں کا کوئلہ جھارکن کا اور بجلی بنگلہ دیس کے لیے یہ کس نے کیا یہ پردان منطری مرندر موڈی اور ان کی پارٹی نے کیا اور وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس پانچ سال میں جھارکن میں اگر کسی کا وکاس ہوا کس کی جیب بھری گئی چوہوں نے جب ڈیم کو کھا لیا تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باویس سو کور باویس سو کور پانی میں چلے گئے کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے آپ اسکول نہیں روڈ نہیں پینے کا پانی نہیں اتنی خوبصورت یہ جگہ ہے یہاں پر اللہ نے ہر چیز یہاں پر دی یہ پانی ہے یہاں پر یہاں پر کوئلہ ہے یہاں پر مادانیت ہے یہاں پر زمین کے نیچے اللہ نے خزانے رکھے اس کے باوجود بھی زمین پر بستے والے غریبی اور مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں یہ اس لئے ہو رہا ہے میرے بھائی کیونکہ جن امیدواروں کو جن مہاشی کو آپ نے اوڑ دیا ان کی آواز ان کی زمانیں بند ہو چکی ہے وہ سچائی کو بلان نہیں کرنا چاہتے وہ غریبوں کے حق کے لئے لڑنا نہیں چاہتے وہ مظلموں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہیں پہنچنا چاہتے وہ وکاس کا کام نہیں کرانا چاہتے آج آپ کو اللہ نے خدا نے خضرت میں ایک موقع دیا ہے کہ آپ ایک اچھے امیدوار کو کامیاب کریے جو جہرکن کی ویدھان صفحہ میں جا کر آپ کے مسائل کے ترجمانی کرسکے آپ کے اس شیطر کے اس ویدھان صفحہ میں ڈیولپمنٹ کا کام کروا سکے روڈ کا کام کروا سکے اسکول کو لا سکے سار پینے کا پانی مہیا کرسکے ہم پچھلے کئی دنوں سے میں جارکنڈ کو آ رہا ہوں اور اس ہیلیکاپٹر کو ہڑنڈ کٹھولے میں بیٹھ کریں ہم دیکھتے ہیں جارکنڈ میں اتنا پانی یہاں پر ہے مگر غریب جنتہ کو صاف پینے کا پانی آپ کو یا نہیں کرسکتے بتائیے آپ ہندوست بی جے پی کہی کہیے کہ ہم بھارت کو چین کے برابر کر دیں گے اچھا ہے کریے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم چین سے آگے بڑھے مگر چین سے آگے بڑھنے کے لیے غریبوں کو تو صاف پینے کا پانی ملنا چاہیے چین سے آگے بڑھنے کے لیے غریب بچے اور بچوں کے لیے سکول کا انتظام کرنا چاہیے چین سے آگے بڑھنے کے لیے اچھی روڈ ہونی چاہیے چین سے آگے بڑھنے کے لیے چوہوں کو ختم کرنا چاہیے جو ڈیم کا پیسہ کالی ہے مگر بی جے بیو نرندر موڈی آ کر صرف خواب دکھاتے ہیں صرف خواب دکھاتے ہیں دوہزار چودہ انہیں کہا تھا کہ ہر ایک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ آئیں گے پندرہ لاکھ نہیں آئے جتنے دس ہزار تھے اس کو نوٹ بندی کے نام پر وہ بھی غیب ہو نوٹ بندی کا اثر اب تک باقی ہے غریبوں پر نوٹ بندی کا اثر آج بھی بھارت میں غریبوں پر چھوٹے کاروبار کرنے والوں پر بھنکروں کا جو کام کرتے تھے جو ٹھیلہ بندی کا کام کرتے تھے ان سب پر آج بھی اس کا اثر باقی ہے مگر اوٹ ڈالتے وقت آپ اس کو بھول گئے نوٹ بندی کا نقصان کس کو ہوا کسانوں کو ہوا غریبوں کو ہوا مزدوروں کو ہوا مہیلاؤں کو ہوا نوٹ بندی کا فائدہ تو دولت بندوں کو بہت ہوا میرے عزیز دوست کو اور مزدوروں کو اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں بی جے جے کہیتی ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر موڈی ہے تو ممکن ہے تو پھر جھارکن میں پیاز ہے نہیں ہے کہیں پر پیاز نہیں ملتی ہے کتنا زور سے بولیے تاکہ آپ کی آواز مدروں کو سنائی دیں آنے آپ بتائیے ایک سو بیس دیڑ سو روپیہ کیلو پیاز لکھ رہی ہے اور بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے بالکل صحیح کر رہے ہیں موڈی ہے تو پیاز نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بھارت کے سانسد کے فینانس منسٹر محترمہ جب لوگ سوا میں تخریر کر رہی تھی تو ہم ایمپیز گت پچھا کہ پیاز کے بارے میں کیا جواب دیں گے آپ تو فینانس منسٹر نے کہا میں تو پیاز نہیں کھاتی ہوں آپ نہیں کھاتے ہوں گے اچھا ہے میں غریب تو کھاتا ہے انسان تو کھاتے شاید آپ باہر کی پیاز کھاتے ہوں گے مر غریب تو تو یہی کی پیاز کھانا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہر محاص پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہو رہی آج ترکاری کی خیمتوں میں زافہ ہو رہا ہے نوجوان کو روزگار نہیں ہے آج کبھی بھی آزادی کے بعد چھے پرسنٹ بے روزگاری کا تناسب ہے بھارت میں یہ کبھی نہیں ہوا ایسا اتنی بڑی تعداد میں نوجوان بھارت کے بی روزگار اور ہمارے بھارت میں ہمارے ملک میں ہندوستان میں چالیس سال سے کم عمر کہ جو لوگ ہیں وہ ساٹھ فیصد پر ان کی آبادی مستمیل ہیں اتنا بڑا دیر اور ساٹھ فیصد لوگ اور چالیس سال کے کم عمر کے رہیں گے اور چھے فیصد بے روزگاری رہے گی تو کہاں جو مگر موڈی جی کیا بولے گے اگر ان سے جا کر کہیں گے کہ نوکری کہاں ہیں تو کہیں گے میں نے کشبیر سے تین سو ستر کو ہٹا دیا اگر ان سے جا کر بولیں گے کہ نوکری نہیں ہے غریب کو بچے کے پاس تو بولیں گے فکر کی بات نہیں ہے میں نے ٹرپل تلاخ کو نکال دیا کوئی غریب جا کر بولے گا کہ میرے بیٹے کو نوکری چاہیے تو کہیں گے ہم رام مندر بنا رہے ہیں کیا اس سے غریب کا پیٹ بھر پائے کیا کسی کے گھر میں چڑاک کلتا ہے کیا کوئی کھانا کھا سکتا ہے یہ ان کا یہی پانچ پچھلے سارے پانچ سال سے ہی کہا کہ نوٹ بندی میں مجھے پچاس دن دو اور پچاس دن کے بعد کسی روٹ پر مجھے لالو پچاس دن کیا ہوگے آج اتنے سال ہو گئے مگر غریب تو تڑپ رہا ہے آپ نے غریبوں کو جذبات میں لالیا کہ میں آپ کے لئے کر رہا ہوں کالا دھن ختم کرنے کے لئے کر رہا ہوں موڈی جی نوٹ بندی کو آپ نے کیا کالے دھن کو ختم کرنے کے لئے مگر جھارکن میں باوی سو کورٹ چوئے کھا لیے وہ نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا اس پر اس کا اثر تو نہیں ہوا نا نوٹ بندی کے اوپر یعنی ڈیم میں چوئے گھشکے کھا لیے اور یہ موڈی جی کہتے ہیں نوٹ بندی کیا کالا دھن ختم ہو گیا کہا کالا دھن ختم ہوا یہاں پر تو جو آپ کی سرکار میں لوگ بیٹھے ان کی تو روز ہی دھوٹی ہے روز ان کی دھوٹی ہے میرے عزیز دوست کو اور بی جے پی جھارکن میں جو امید کے ساتھ جھارکن کی جنتہ نے ان کو اڑھ دیا تھا ان تمام امیدوں پر ان میں پانی پھیڑ دیا بلکہ ان کو دھوکا دیا آج جھارکن کی جنتہ کو کچھا فیسرالیلی کی ضرورت ہے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہمارے انساری صاحب کو آپ کامیاب کرنے آپ ان کو کامیاب کریے آپ نے سب کو موقع دے دیا دیکھئے ایک بات یاد رکھئے میں نے اپنے بچپنے میں ایک کہانی پڑھی تھی اپنے سکول میں جب پڑھتا تھا تو میں نے ایک کہانی پڑھی تھی جنگل میں ایک شیر تھا تو شیر سے سب لوگ بیزار ہو رہے تھے اور کہا کہ نہیں نہیں یہ شیر جو چودری بنا ہوا میں اس کی اس کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے تو جنگل کے تمام جنوروں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں تیہ ہوا کہ آپ بندر کو ذمہ داری دی جائے گی بندر کو ذمہ داری دی جائے گی تو پھر بندر کو بڑا بڑا دی اپنا دی اب وہ بندر بڑا بن گیا مگر شیر اپنی عادت سے مجبور تھا وہ کسی نہ کسی جنور کو کھاتا تھا اپنی غزا کے دی تو پھر تمام جنوروں کی پنچائت بیٹھیں اور تمام جنور پنچائت میں بیٹھ کر بندر سے پوش ہے تو کیا کر رہا ہے ہم نے دوس کو اپنا بڑا بنایا تو کام کیوں نہیں کرتا تو بندر بھولا میں تو کام کر رہا ہوں تو سب نے پوشا تو کیا کام کر رہا ہے تو کہا کہ میں یہ ڈالی سے وہ ڈالی وہ پیڑ سے وہ پیڑ پودھ رہا ہوں تو یہاں پر ایسا الیکشن سے پہلے اور جب الیکشن آتا ہوں دوسرے جہاں تر کھت گیا وہاں سے اس نے پاس کھت گیا اب ایک انساری شیر آپ کے پاس ہے وہاں شیر کا ساتھ پر یہ جو پیر پیر پر کھوٹنے والے ان کا ساتھ مت دو یہ کبھی یہاں کھو دیں گے کبھی وہاں کھو دیں گے اور جنتہ کا نقصان ہوتا رہے گا یہ کہیں پر ٹھک پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہری آلی کہاں برخواست زیادہ ہری ہے وہاں کھوٹ جاتے ہیں اور جو جنتہ ان کو اٹھ دیتی ہے کسی امید کے نام پر اس کو چکنا چور کر دیتے تھے میرے عزیز دوستوں اور عزیز رگوں آپ یاد رکھئے کہ آپ کا اوٹ بڑا خیمتی ہوتا ہے اندوستان کی جمہوریت میں غریبوں کے پاس اگر کوئی طاقت ہے اگر کوئی ہتیار ہے تو آپ کا اوٹ ہے جو آپ کو پانچ سال میں ایک مرتبہ استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے اگر اس بار میں غراب پر غلط فیصلہ لے لیں گے تو پھر آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اسی لیے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے جب بارہ تاریخ کو آپ اپنے اوٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یہ سوچ کر جائیے کہ میں اپنا اوٹ ایک ایسے پارٹی اور ایسے امیدوار کے احسن استعمال کروں گا جو ہر وقت میرے درمیان میں رہے گا جو میری تکلیف کو سمدھے گا جو میں اس ویدھان سباہ میں ڈیولپمنٹ اور وکاس کا کام صحیح مانوں میں کرائے گا اور جب جن کر آئے گا تو جب ویدھان سباہ میں جائے گا تو لڑے گا غریب اور مظلوموں کی مدد کرے گا جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی اس کے گھر کوئے تو کیا وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دلی سیادی باسی ہے ان تمام کو انسان سمجھ کر ان کا نمائندہ بن کر ان کے امیلے بن کر بے باک طریقے سے جارکن کی ویدھان سباہ میں آپ کی آواز بنے گا اور اس کے لئے آپ کو انساری کو کامیاب کرنا ضرور اس کے لئے آپ کو انساری کو کامیاب کرنا ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تیسری بات یہ ہے کہ بی جے بھی کہیتی ہے کہ ہم نے مسلم مہیلاؤں کے لئے ڈرپل تلاف کا خانون پاس کیا یا اتنے بڑی تعداد کے مہیلائیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو خانون موڈی سرکار نے پاس کیا ہے سب سے غلط خانون ہے مہیلاؤں کے خلاف مہیلاؤں کے خلاف آپ سوچئے کہ یہ خانون کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد تین بار تلاف کہتا ہے تو شادی نہیں ٹوٹتی جب شادی نہیں ٹوٹتی تو اس پر مخدمہ کیسے آئیت ہوگا مخدمہ آئیت کرتے ہیں جیل کو بھی جاتے ہیں اچھا جب جیل کو کوئی جاتا ہے تو کہ کوئی جیل سے اپنی بیوی کو جس میں وہ ظالم نے اپنی معصوم بیوی کو تین بار تلاف کہا وہ جیل جا کر اس کو پیسے بھی جائے گا موڈی جی بھوز نے ہم پیسے دینا پڑے گا موڈی جی آپ ہم جیل میں نہیں ہے تو پندرہ لاکھ نہیں دیئے آپ جیل میں کس کو بھی جا کر وہ پندرہ پیسے دے گا اچھا ایسا خانون بنایا انہوں نے کہ اگر کوئی اس کو سزا دے دیتی ہے تین سال کی سزا یعنی شادی جب بھی نہیں ٹوٹتی وہ مہاشہ جیل میں رہیں گے تین سال کے بعد جب باہر نکلیں گے تو موڈی جی کہتے ہیں کہ ہاں میری بہن میں نے تمہارے لیے ایک خانون منایا جب وہ جیل کٹ کر نکلے گا دیڑ سال یا تین سال کے بعد تو تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں پھول کا مالا لے کر ٹھہرنا ایک باجے کی پاٹی کو رکھنا اور باجے والوں کو بولنا کہ گانا گاؤ کہ وہاں پھول برساؤ میرا محبوب آیا یعنی تین سال کو جیل میں رہے گا تو شادی ختم کیوں نہیں ختم ہونی چاہیے کیوں وہ غریب عورت پھسی رہے مگر نہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے محسل محلاؤں کے لیے خانون منایا آپ اندازہ لگائیے محلاؤں کے انصاف کی بات یہ کرتے ہیں ان ناؤں میں اتر پردیش میں کیسے کیسے واقعات ہو گئے ہیں آج ہمارے ملک میں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت میں بہت ظلم محلاؤں پر ہوتا ہے سب کوئی مذہب کی بات نہیں سب محلاؤں پر ظلم ہوتا ہے اس ملک میں ہر تین گھنٹے دو چار گھنٹے میں اتنے محلاؤں کا ریپ ہوتا ہے کسی محلاؤں پر حملہ ہوتا ہے خانون ہم نے بنا دیا فازی کا خانون بنا دیا مگر یاد رکھئے اگر اس ملک میں محلاؤں کو عزت اللہ ضروری ہے تو اس کے لئے مردوں کو اپنی ذہنیت بدلنا پڑے گا مردوں کو جو مرد ہیں ان کو اپنی ذہنیت بدلنا پڑے گا اور اگر کوئی اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو تم کو اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا تم کو اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا تم کو ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا تب ہی جا کر تو ہم پورے معاشرے میں پوری سوسائیٹی میں ایک تبدیلی کو پیدا کر سکتے ہیں مغرصوص ہوتا ہے کہ جو واقعات ہم روز دیکھتے ہیں ٹی وی پر اخبار میں پڑھتے ہیں کلیجہ ہوں گوا جاتا ہے کہ کیسے انسان ہیں جو ایک محلاؤں سے اس طرح کا بڑھتا ہو کرتے ہیں ارے تم کو مرد بولنا گناہ ہے تم کو جنور بڑھنا بھی گناہ ہے تم تو حیوانات حیوانوں کی طرح تم بڑھتا ہو کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور حضرگو یہ گنت خوابی جلسہ ہے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ فرقہ پرست ہے آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ بیہار میں ملکسن لڑے تھے بیہار میں جب بیہار میں ملکسن لڑ رہے تھے تو آر جے ڈی کا اور نتیج کا اور کانگریس کا لائنس تھا تو سب نے مجھ پر الزام لگایا کہ دیکھو یہ اویسٹیوٹ کاکنے کو آیا میں نے بیہار کی جنگہ کو سیمان چل کے ہم نے لکسن لڑا وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ ہوت کاکنے نہیں آئے ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے ہماری لڑائی عزت کی لڑائی ہے ہماری لڑائی برابری کی لڑائی ہے ہماری لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے میں نے بیہار کی جنگہ کو کہا تھا کہ ہوسیار رہنا اس علائن سے ہوسیار رہنا اس علائن سے راشتہ آر جے ڈی اور کانگریس کا اور نتیج کا علائنس ہوا تھا علائنس ختم ہوا تو کیا ہوا نتیج چلے گئے بی جے پی کے پاس کون سب سہرہ تھا اور کون جھوٹا ثابت ہوا بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس لئے میں کہ آپ سے بار بار آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ورڈ کا استعمال صحیح طریقے سے کریے مہارا شرام الیکشن ہوا ہم مہاں پر الیکشن لڑے ہمارے دو ایمیلے الحمدللہ مہاں سے کامیاب ہوئے دو ایمیلے مدلس کے کامیاب ہوئے اور خریر سات مقامات پر ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں مہاں پر کانگریس نے مجھ پر الزام لگایا کہ ورڈ کاٹنے کو آیا ہے تم ہم کو ورڈ دو ہم بی جی پی شیف سے نہ کروکیں گے الیکشن ہو گیا پور الیکشن کی مہم گے کانگریسر راشتہ وادی کے لوگ مجھ کو کہتے تھے کہ اوٹ ٹاٹنے آیا اور بی جی پی شیف سے نہ کے لوگ بولتے کہ آقل پاڈی آیا ایک طرف یہ بولتے کہ اوٹ ٹاٹنے آیا یہ کمونل ہے اور بی جی پی شیف سے نہ کے لوگ بولتے انٹی نیشنل ہے مگر جب الیکشن کا نتیجہ آ گیا اس کے بعد دنیا نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا میں نے دیکھا کہ کانگریس پاٹی نے جو مہراشتہ کی عوام سے اوویسی کے نام پر اوویسی کو ڈرا کر اوویسی کو بدلائم کر کے اوٹ حاصل کیا تھا کہ بی جی پی شیف سے نہ کر رکھنا ہے وہی کانگریس پاٹی جا کر شیف سے نہ سے نکاح کر لیتے شیف سے نہ سے نکاح کر لیتے اور ہم کیا کرے پھر ہم تو خاضی بھی نہیں بننا چاہتے مگر نکاح ہو گیا جو بی جی پی ہم کو انٹی نیشنل بولتی تھی وہ دیکھ اس نے کہا کہ شیف سے نہ کیا کرتے شیف سے نہ کانگریس کا لائنس ہو گیا یہ سیکلرزم ہے بٹھائیے آپ یہ سیکلرزم ہے کہ سیکلرزم کی تھگیاں تو کانگریس اڑا رہی گی یہ شیف سے نہ نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد جسٹس سری کرشنہ کمیشن پر ریپورٹ میں لکھا گیا ان کی داستانوں کا ذکر ہے کہ کیا کیا نہیں وہاں پر کیا گیا تو لوگ مجھ سے آ کر کہتے کہ ہوئی سی تو پرانی باتوں بات کا ذکر مک کر وہ پرانی عصہ یاد رکھو میں پرانی بات تو نہیں بھولنے والا ہوں کیونکہ پرانی بات تو یاد رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی ہو سکتا مستقبل میں بھی ہو سکتا اس لئے ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے ہم کیوں تاریخ پڑھتے کہ تاریخ اس لئے پڑھتے ہیں کہ کہیں پھر ہماری تاریخ نہ بن جائے کہیں پھر ہم تاریخ کے حصے میں بربادی ہماری حصے میں نہ آ جائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لئے میں آپ سے پھر زیفیل کر رہا ہوں کہ اپنے اور کا صحیح استعمال کریے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہیں منلسک اگر ایک دو تین جیت گئے تو کیا ہوتا کیا ہوتا اگر منلسکے دو تین اگر جیت جائیں گے تو کیا ہوتا ہے ان کو بتانا ان دیوانوں کو ان کو بتانا کہ ہندوستان کی سنسد میں جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی پنچائت ہے پانچ سو چالیس کی ایوانِ لوگ سبا میں دو دیوانے جب پھڑے ہو جاتے ہیں مظلوموں کی آواز بن کر تو پوری سنسد کو اٹھ کر سننا پڑتا ہے ہماری بات طاقت تعداد نہیں دیکھی جاتی میرے بھائی تاریخ گواہ ہے کہ تعداد نہیں دیکھی جاتی تاریخ گواہ ہے کہ تعداد نہیں دیکھی جاتی دیکھا کیا جاتا ہے کہ کس میں عظم ہے کس میں حوصلہ ہے کس میں حمد ہے اور کون وقت کے وزیر آزم سے بغیر درے اس کی آنکھ میں آنکھ دال کر غریب اور مظلوم عمام کے انصاف کا متعاربہ کر سکتا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے یہ کام ہم نے کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر جارگن کی بدان سوا میں ہمارے ہم ساری کانیاں ہو کر جائے گا تو کوئی بھی چیف فنسٹر بنے اس کی آنکھ میں آنکھ دال کر کہے گا ہے کہ اب گیا زمانہ اب برابری کا وقت ہے اب حصداری کا وقت ہے بتاؤ میری بدان سوا کے لیے کیا ہوگا یہ کام ہم کو کرنا ہے اور یاد رکھو کہ صرف کہ صرف بھیگ ماننے سے صرف سر جھکانے سے صرف کسی کے پہر پڑنے سے کسی کی خوش آمد کرنے سے کسی کو نمستے کرنے سے کوئی تم کو اپنے ہی دیتا تم طاقتور بن جاؤ دنیا تمہارے سامنے جھک کر تم کو اپناک دے گی کوئی نہیں دے یاد رکھو لوگ اُس سے آگے ہیں بولتے ہیں کہ تم اس طرح کیوں بیان کرتے ہو تمہاری الفاظ میں لوگ اُس سے ایک میرے مقالفین کہتے ہیں کہ تمہارے الفاظ میں تمہاری زبان میں اپنی کلوات کیوں ہیں اگر میری زبان میں کلوات ہے تو اس لیے ہے کہ یہ ظالم لوگ ذمہ دار ہیں میں مظلوم کی آہوں کو برداشت نہیں کر سکتا میں عظوم کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں تعریف کو پڑھتا ہوں اور حقیقت کو دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں میں تمہارا ظلم تمہاری نائنصافی میری زبان میں کلوہت پیدا کر دیا تمہارا ظلم تمہارا استحال مجھے اس بات کو سکھا دیا کہ تم سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو مجھے بے باق ہونا پڑے گا مجھے اپنی زبان پر الفاظ لانا پڑے گا جو تمہارے پل اور پیٹ میں تخلیف پیدا کرے اور عوام کو سوچتے پر مجبور کرے یہ کام ہم کو کرنا ہے یاد رکھو اب بیعہ زمانہ اور ڈرنے کا اب ڈرنے اور گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے بابا صاحب ہم بیٹر کا بنائے والا سمیدان ہم تمام کو برابر کی حقوق دیتا ہے کہ ہم یہاں پر قرائے دار نہیں ہیں ہم اس سے دار ہیں ہم اپنا عصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنا عصہ لے کر رہیں گے چاہے دارکنٹی ویدان سباہ میں ہو چاہے دکاس میں ہو ہر چیز میں ہم ہمارا عصہ ملنا چاہے اور یہ لڑائی ہم کو لڑنا ہے میں آپ سپیل کر رہا ہوں اس ویدان سباہ کے ان تمام اوٹر سے ان تمام جنتہ سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ نے سب کا ساتھ دیا انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ نے سب کو اوٹ ڈال کر دیکھ لیا جس کو آپ نے اوٹ ڈالا وہ پانچ سال کے بعد کسی اور پاٹی میں کھوٹ جاتے میں آج آپ سے فیل کرنے آیا ہوں کہ متحد رہیے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے اوٹ کو زائے ہونے مت دیجئے اپنے اوٹ کو زائے ہونے مت دیجئے اور پورے ات منار اور اعتماد کے ساتھ پتن چاہ کے نشان پر بٹن دبا کر جائیے پورے ات منار اور اعتماد کے ساتھ اپنا اوٹ کا استعمال کریے بی جے بی سے ہم لڑتی آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے ہمیں تو لڑ رہے ہیں بی جے بی سے باقی تو سب ہتھیار دال چکی ہیں کل ایک ٹی وی پروگرام میں تھے آج تک کہ وہاں پر کسی سے ہم سے سوال کیا کہ تم تم کتنا کے لئے لگے تو میں نے کہا میرا حال یہ ہے کہ طوفان میں میری کشتی ہے مجھے اللہ کی ذات پر توقع ہے میں طوفانوں کو درنے والا نہیں ہوں میری کشتی یقیناً طوفان میں مگر انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کو ساحل پر پہنچائے گا اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچائے گا جو طوفان سے در کر ساحل پر بیٹھ گئے ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی جو طوفانوں کا حق موڑنا جانتے اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے تو ہم یہ دنیا کے طوفانوں سے ڈنڈے وار نہیں ہیں ہم یہ بی جے پی کے طاقت کے زلزلوں سے درنے والے نہیں ہیں سن لو بی جے پی والوں ہمارا وجود خود ایک زلزلہ تھا ہمارا وجود خود ایک زلزلہ تھا اور یہ دوارہ سیاسی طوفان انشاءاللہ تعالیٰ اس سیاسی طوفان کا ہم روخ ہمیں موڑیں گے ہمیں موڑیں گے سیاسی طوفان کا روخ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ایک مظلوم اور غریب اپنے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ سب سے پہلے مظلوم اور غریبوں کی دعا کر سنتا ہے میں تمہارے دعاوں کا موتاز تھا اور رہوں کا زندگی پر میں تمہارے دعاوں کا موتاز ہوں اگر میں یہاں تک اپنی زندگی کا سفر کیا ہوں ایک سخت حیدر آباد کہ گلی کونٹوں سے نکل کر اگر یہاں تک تونچ جاتا ہے جو صرف تمہاری دعاوں کا سر ہے صرف تمہاری دعاوں کا سر ہے اس میں سوچ دیدہ ویسی کی کوئی ذاتی خابیلیت نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور انشاءاللہ و تعالی مقابلہ کریں گے دعا کرنا میرے بھائی کہ نو تاریخ کے دن ہندوستان کی سانسک میں بیجے کی ایک نیا خانون لانے جا رہی ہے مذہب کے نام پر دیش تو باٹنے کا کام کرنے جا رہی ہے ہندوستان کی سٹیزنشپ شہریت کا قانون لانے جا رہی ہے اور ان کو شہریت دے جائے گی جو مسلمان نہیں ہیں بتھئیے ہم کہاں جانے گی یہ ہمارا ملک ہے یہاں پر ہم پیدا ہوئے اسی زمین میں ہمارے عابب اور عداد سے لے گئے اسی میں ہماری حدیتی آئے اور ایسا قانون کالا قانون بنانے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جن ہندوستانیوں پر مجھے آج بھی یقین ہے جو مسلمان نہیں ہیں مگر امبیکر کے چانے والے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر گاندی کو ماننے والے ہیں انشاءالتہ ہوتالا وہموں مل کر اس ملک کو بچائیں گے ایسے قانون کے خلاف اسو دی نوے سیستان سب میں بولے گا روڑوار بولے گا جنتہ کے درمیان میں بولے گا جب تک زندہ رہے گا جو کالا قانون آئے گا ہم اس کے خلاف قدائے تجاعت بلند کرتے رہیں گے میری آپ کے گزاری سے کہ آپ کا تعاون چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے میرے بھائی مجھارکنٹ کو اپنی مقبولیت میں زافہ کرنے کے لئے نہیں آیا میں جھارکنٹ کو اپنی مقبولیت میں زافہ کرنے کے لئے نہیں آیا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں میں صرف تمہاری دعاوں اور محبت کا موتاج ہوں میں یہاں پر اپنے آپ کو لیڈر بنانے نہیں آیا ہوں میں نے رانچی کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ میں یہاں پر لیڈر بنانے نہیں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تم کو خائر بنانے آیا ہوں میں تم کو لیڈر بنانے آیا ہوں تاکہ تم خائر بنو تم لیڈر بنو اور میں تمہارے پیچھے تمہارا کام کرتا رہا ہوں برسوں سے تم نے سب کا ساتھیا میری ماں اور بہنوں آج ایک مرتبہ اپنے زیوانے بھائی کی اس بیٹے کی بات پر یقین کرو اور منلس کا ساتھ دو شکریہ منا تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں وآخر الدعوال الحمدللہ رکھلا